جلد صاحب بیری کوکلی آپ رستم شاہ محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ چین پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ پاکستان پہلے ریکنیس کر رہے ہیں do you buy that well not really i respected opinion لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چائنہ کا جو strategic policies ہمیشہ رہی ہیں وہ اجلت میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے اور وہ بڑے نپ طول کے اپنے پھونک پھونک کے قدم اٹھاتے ہیں میرے خیال میں اس وقت ان کا مشورہ پاکستان کو بھی یہی ہے کہ آپ جلد بازی نہ کریں آپ کے چونکہ ایمبیسیز وہاں پہ قائم ہیں ہمارے مشن وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں اور پھر ہم ان کو humanitarian grounds پہ امداد بھی بھیج رہے ہیں چائنہ بھی ان کی امداد کر رہا ہے تو ایک قسم کا defecto recognition تو already ہے اس کو اتنا اجلت میں formalize کر کے جیسے کہتے ہیں sticking the neck out اس کی شاید ابھی ضرورت نہیں ہے دنیا کو دیکھ لیں اگرچہ ہمارے environment میں رستم شاوند صاحب کی اس بات کا بہت اعترام کرتا ہوں and I recognize it کہ ہمارے اور افغانستان کی صورتحال ساری دنیا سے مختلف ہے ہمارا border ہے ہمارا مذہب ہے ہمارا linguistic linkages ہیں ہمارے historic linkages ہیں ہمارے trade کے roots جو ہیں افغانستان کے وہ ہمارے through جاتے ہیں three million کے قریب ہم نے refugees رکھے ہوئے ہیں اور خدا نہ خاصتہ اگر chaos یا confusion ہوتا ہے اور وہاں پہ instability آتی ہے تو سب سے بڑا جو اس کا brunt ہے بوجھ ہے وہ بھی ہمیں ہی اٹھانا پڑے گا ان باتوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ defecto recognition موجود ہے interstate relation موجود ہیں ہم ان کے passport اور visa کو validate کر رہے ہیں وہ ہمارے visas کو recognize کر رہے ہیں تو جب یہ سب کچھ چل رہا ہے تو میرے خیال میں چائنہ کا مشورہ بھی پاکستان کو یہ ہے کہ wait and see کہ یہ اٹھ کے سکرورٹ بیٹھتا ہے جنرل صاحب میرے ساتھ رہیے علی مصطفی صاحب جنرل صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ وہ حقیقت ہے کہ چھے یا سات موالک جن کے diplomatic presence و mission کام کر رہے ہیں کابل کے اندر اس میں پاکستان ہے اس میں چین ہے اس میں روس ہے اس میں غالباً ایران بھی ہے اس میں ترکی بھی ہے لیکن باقی ساری دنیا نے اپنے diplomatic mission کو withdraw کر لیا آپ کو موقع ملا you had a very interesting دلچسپ آپ نے interview بھی کیا پرائم میسٹر پاکستان کا چند دن پہلے اور اس interview کے درمین میں بھی یہ سوال آپ نے اٹھایا diplomatic recognition کا اور پرائم میسٹر پاکستان نے اس کی ایک explanation بھی دی بالکل عوان صاحب کی جو بات تھی اس نے تھوڑی وزاعت تو ہے specifically میں نے عمران صاحب سے پوچھا کہ آپ پاکستان کب اسلامی ایمریٹ و حکانستان کو طالبان گورنمنٹ کو ایک legitimate گورنمنٹ کے طور پر recognize کرے گا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مشراہ چل رہا ہے سب neighbor یعنی جو ممالک ہیں neighboring ممالک ہیں جن میں ایران بھی ہے تاجکستان بھی ہے اور اس سے چند دن قبل ہی اس interview سے چند دن قبل ہی جتنے بھی intelligence chiefs تھے ان neighboring countries کے ان کی ایک conference ہوئی via zoom یا link پاکستان کی سبراہی کے انڈر جس کے لئے جنرل فائز فائز حمید جو صابق اب آئیس اچیف تھے وہ بھی شامل تھے اور ایران خان صاحب سے یہ ایک assessment ملی ایک طریقے سے کہ پاکستان recognition میں طالبان گورنمنٹ کی جلدی نہیں کرے گا کیونکہ پاکستان has a lot more to lose than to gain at this moment کہ صحیح ہے پاکستان advocate تو کر رہا ہے امریکہ سے بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کو حکومت recognize کرنی پڑے گی لیکن وہ دیکھ رہا ہے اس وقت چائنہ اور قطر کی طرف کیونکہ یہ دو ممالک ہیں جن کے پاس so to speak diplomatic muscle ہیں ان کے پاس economic muscle ہے جو اس وقت شاید پاکستان کے پاس نہ ہو ڈاکستان لیکن علی پھر یہ جو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسا برستان شاہ محمد صاحب نے کہا اس سے پہلے ہم نے اپنے افتدائیے میں بھی دیکھا کہ امریکہ کی اور اس کے تحادیوں کی حکمت عملی تو یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کنٹرول افغانستان میں ایک humanitarian crisis جو ہے وہ کھڑا کیا ہے جو ہے humanitarian crisis کھڑا ہو جائے گا جب چیزیں نہیں ملیں گی چیزیں بہت مہنگی ہوں گی import نہیں ہو سکیں گی export نہیں ہو سکیں گی remittances نہیں آ سکیں گی لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملیں گی تو ایک humanitarian crisis تو کھڑا ہو جائے گا تو پھر کیا کرے گی یہ سارے neighbor اس پہ کیا آپ کا استدلال ہے کیا آپ کا perspective I don't think کہ جتنی بھی neighboring countries ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں عوان صاحب نے defactor recognition کی بات کی مگر جب تک formal recognition نہیں ہوتی تو جو آپ کے پیسے پھسے ہیں عوانستان کے foreign exchange reserves پھسے ہیں ان کو کسی legal طریقے سے release نہیں کیا جا سکتا میری جان انگلنٹ صاحب جو ہیں Norwegian refugee council کے ان سے ہی ملاقات ہوئی انہوں نے letter بھی لکھا UN کو World Bank کو ان سے PDPK کے please تنخواہیں جو ہیں جو پھسی بھی ہیں افغانستان نے bureaucracy کی security services کی civil services ان کو release کیا جائے لیکن ابھی تک وہ نہیں ہوا جہاں تک neighboring countries کا تعلق ہے I don't think they're on the same page especially Iran اور تاجکستان ان دونوں ممالک کے different point of views ہیں یہ ابھی بھی بہتی anti-taliban sentiment رکھتے ہیں in fact تاجکستان کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہاں پہ تو جو شمالی اتحاد کے opposition forces resistance forces جنہیں کہا جاتا ہے وہ بھی موجود ہیں Iran میں anti-taliban protest allowed کیے جا رہے تھے جہاں پہ ان کی اپنی حکومت اپنے خلاب کسی کو protest نہیں کرنے دیتی تو I think یہ بہت divergent interest ہے Pakistan ایک بڑی ہی مشکل situation کے اوپر ہے صورتحال سے دو چار مصطفہ میرے ساتھ رہیے میرے تمام گیس میرے ساتھ ہیں ناظرین جو واپس آئیں گے تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے پاکستان کے اندر بہت سے business forum corporate world citizens جو ہیں وہ ایک cooperative framework کے ذریعے پاکستان اور افغانستان cooperative framework کے ذریعے افغانستان میں اشائے خرد و نوش کو آٹھ ایک اور چاول کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس پہ بھی بات کرتے وہ میں آپ کو بتاؤں گا after the break ناظرین welcome back program کے پہلے حصے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے بین الاقوامی ذرا ابلاغ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے شہروں میں وہاں کے سوبوں کے اندر اشائے خرد و نوش کی کمی ہے وہاں پہ آٹا نہیں ہے وہاں پہ چاول نہیں ہے لوگوں کے بس ملازمت نہیں ہیں تنخواہیں نہیں لیل رہی ہیں بینکس اکثر بند رہتے ہیں کیش نکالنا مشکل ہے اور چونکہ افغانستان کا دنیا سے تعلق اس وقت نہیں ہے بینکنگ سسٹم کا اس لیے امپورٹس بھی نہیں ہو پا رہی ہیں کیش ہی نہیں ہیں ایکسپورٹس جو افغانستان کرتا تھا وہ بھی نہیں کر پا رہا اور جو افغان مشرق وستہ میں کام کرتے ہیں وہاں سے ایکسپیٹر مینٹنسز آتی ہیں وہ طریقہ بھی وہ بھی خاصی حد تک منجمد ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی میں مشکلات میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایسی ارگنیزیشنز قائم ہو رہی ہیں پاکستان میں جو کارپرٹس سیکٹر سے بزنس سیکٹر سے شہریوں سے پیسے کٹھے کر رہے ہیں اور افغانستان میں چیریٹی کی بیسس پہ وہاں پر اشائے خردونش پروائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ میری بات ہو سکے برگیڈری ڈرائیڈ ایساق عبت خرق سے جو کی ڈائریکٹر ہیں پاکستان افغانستان کارپرشن فورم کے برگیڈ صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو میں آپ سے کوشٹن کر سکوں جی برگیڈ صاحب آ رہی آواز جی برگیڈ صاحب ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے بات کی ممتاز بنگش صاحب سے جو بیورو چیف ہیں نائنٹی ٹو نیوز کے پشاور میں لیکن اس وقت کابل میں موجود ہیں ان میں یہی صورتحال بتائی کہ وہاں خاصی پریشان کن صورتحال ہے اور لوگ جو ہیں وہ بہت ہی فرسٹریٹڈ ہیں بہت بری صورتحال ہے لوگ وہاں سے دھوڑ جانا چاہتے ہیں تو آپ کیسے ایس ایس کرتے ہیں اور آپ کی جو ارگنیزیشن ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں خراب ہے خراب اس وقتحال میں تنخائے نہیں ملی ہیں بینک کلوز ہے اور بینکنگ سسٹم کولیپس ہوا ہوگا ہے بیکوز وہ جو انہوں نے اجازت دی 45000 ڈالرز اسی حالات کو سامنے دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے ایک فاک افغان کوپریشن فورم ایسٹیبلش کیا ہے ایک مہینہ ہو گیا ہمیں اس پر کام کرتے ہوئے اور اس میں پرائیوٹ وینچر ہے جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں سے ڈونیشن لیں اور جو آپ کی چیہتی ارگنیزیشن ہیں اور ابھی تک جو کہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم فود سٹف جتنا بھی کھانے پینے کا سامان ہے بیکوز اس کی شوٹر وہاں پر بہت زیادہ ہو رہی ہے خاص وہ لوگ جو کہ 635 سامان 35 سامان بھیجوا دیا ہے پشلے ایک مہین میں اور 345 سامان ہمارا چنر بورڈر پر پڑا ہوا ہے رکا ہوا ہے ایسا جیسے کہ چنر بورڈر کے کھانے پیسے سے زیادہ سامان کھانے پینے کا ہے جس میں ڈالے ہیں جس میں چھوٹر ہیں جس میں ہٹا ہے جس میں گھی ہے اور اس کے ساتھ چھوٹی مٹھے اور ایٹم چلتے ہیں اور ایک سو ساتھ سامان جو ہے نیکس بیٹ انشاءاللہ بھیجیں گے جس میں زیادہ سامان خوب کا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں میڈیسن بھیجوار ہیں اب یہ جو سارے کا سارہ سامان ہے یہ تقریبا کچھ چالیس پچاس پٹھوں میں جا چکا ہے ابھی یہ تو ہمارا انیشل خیز کا جو وہ ہے جس سے سب سیکنٹ جس پہ ہم کھان کرے ہیں وہ ہیں زبکی جی ہماری ڈاکٹرز کی ٹیم ایک جا رہی ہے انشاءاللہ نیکس ویک میں جو وہاں جا کر اسیس کرے گی کہ اسپتالوں کی کیا حالت ہے اور ہم ان کو کس طرح ریوائیب کر سکتے ہیں وہاں پہ یہ ضروری ہے بکہ ان کی جو مشین ری ہے اس کو ریپلیس کرنے کی کوشش کریں گے بیٹی سان ہے یہ اگر پاکستان کی طرف سو رہا ہے اس کی کیا اطلاع ہے اس کی کیا اطلاع ہے کہ اقوام متحدہ جس نے فیصلہ کیا تھا کہ ہیومینیٹیرین ایڈ دیں گے اور اوزبکستان ہے ترکیمنستان ہے ایران ہے وہاں سے بھی کچھ ہو رہا ہے یا صرف پاکستان اکیلہ ہی ہے نہیں نہیں سب ترکی کی طرف سے سامان آ رہا ہے مجھے یاد کرتا ہے پھر ہفتے میں خیال کرٹینر ان کے آئے تھے اس سے پہلے ایران کی طرف سے تھوڑا آیا تھا پھر پانکستان طرف سے بھی آیا تھا جو یونیٹیٹ نیشن والا ہے اس کی مجھے کلاریٹی ابھی تک نہیں ہے کہ ان کی طرف سے کون سے سامان آنا ہے لیکن پاکستان کیونکہ ہمارا بورڈر بڑا ہے اور ہمارے لئے آسانی زیادہ ہے اور ہماری طرف سے جو کنٹیوشن جا رہی ہے وہ ان تمام سے زیادہ ہے جہاں تک مجھے ایجیکٹ سیگر یاد آ رہی ہیں وہ ہے اسی میں ایڈ کرتا ہوں ڈاکسر باپ کی بات بہت شکریہ